اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک پو مائی یوٹیوب چینل میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے تو جی یہ ہے دوپہر کا ٹائم اور یہاں کیا بن رہا ہے بھائی مطلب کہ سموسے بنانے کا ارادہ تھا ہم نے اس کی ڈو وغیرہ بھی سموسے کے لیے ہی بنائی تھی اور اس کی فلک بھی ہم نے چکن اور ویجیٹیبل کی بنائی تھی مطلب پورا ارادہ سموسوں کا تھا پورا 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 پ بھی بنائیں گے اور آپ کے ساتھ اس کی ریسی پی ضرور شیئر کریں گے چونکہ بہت ہی مزے کے بنے تھے کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں اور اس کے بات جی یہ ہے پھر اس کے بعد ہم نے فریزر کی صفائی کاری اوپر بڑا بہت جم گئی تھی سردیوں میں کیونکہ کولنگ اتنی اچھی ہو رہی تھی خوب بڑا بنا ہوا تھا اس کے اندر پھر ہم نے کہا چلے آپ گرمے سٹارٹ ہو رہی ہیں ایک دفعہ فریج کی صفائی کاری دیں اوپر سارا بڑا نکال کے دوبارہ سے چیزوں کو ہم نے پھر سے رکھنا شروع کیا ایک دو گھنٹے تو اسی میں لگ گئے ہم لوگوں کے آج چھٹی کا دن تھا ہم نے کہا چلے اسی میں پورا کر دیتے ہیں سارا کچھ چھٹی کے دن کا مطلب کہ آج منڈے ہے اور جیسا کہ سب کو پتہ یوگا کاراچی میں ہڑتال ہو رہی ہے اور بس ویسے ہی فریج میں چیزیں وغیرہ سب سیٹ کی ہیں یہ میری آئی سلولیس تھی جو میں نے ابھی دکھائی ہیں آپ لوگ کو اس کے اوپر مطلب ساکھ تھا پھر ملائی کے ڈبے پڑے ہوئے تھے ملائی کے ڈبا اس لیے رکھا ہوا تھا کچھ دن اور ملائی جمع کر لیں پھر رمضان سے پہلے پہلے اس کا ہم نے دیسی گھی بنا لیں گے اور پھر وہ روٹیوں کے لگا کے کھائیں گے بہت ہی مزہ آتا ہے پرانٹھے وغیرہ تو کھائیں نہیں جاتے ہم سے بھائی پھر جی ہو گئی تھی شام تقریباً اثر کے بعد کا ٹائم ہے پھر بنائی چائے اور پھر ہم اپنی چائے کو کریں گے اب انجوائے بہت ہی تھکن ہو گئی تھی فری صاف کر کے اور یہ سب کام کر کر کے بھائی چائے بن رہی ہے پھر اس کے بعد چائے پیئیں گے جی بس میں نے چائے بنائے پھر اس کے بعد سب کو چائے دی ماما کو پاپا کو بھائی کو اور خود بھی پی تھی کیونکہ کافی تھکن ہوئی تھی اس کے بعد بھی میں نے کام کرنے تھے مطلب میرے کام ختم نہیں ہو رہے تھے کیونکہ پیپر وغیرہ چیک کرنے تھے میں لے کر آئی ویٹی سکول سے تو بس پیپر چیک کیے میں نے اس کے بعد پیپر چیک کرنے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے ایک ایک ورڈ دیکھنا پڑتا ہے تاکہ اگر کوئی مسٹیک وغیرہ ہو تو وہ ہم اچھی طرح سے دیکھ لیں پھر ریچیک وغیرہ بھی کرنے پڑتے ہیں تو بہت ٹائم لگتے پیپر وغیرہ چیک کرنے میں بھی یہ بہت ایزی نہیں ہے مطلب بس جی دیکھیں شام کی چائے میں نے دے دی تھی ماما کر رہی تھی رات کے خانے کی تیاری یہ دیکھیں اس کے بعد میں پھر پیپر چیک کرنے کے لیے بیٹھ گئی تھی اور جی بس آپ لوگ بتائیے آپ کے ایریا میں سٹرائک کا کیا حال تھا یہاں پہ تو صبح سے ہی ساری دکانے سب بند تھا پورا ایریا تقریباً ایسا ہی تھا باہر نکل کر دیکھ کر آئے تھے دکانے تقریباً بند ہی تھی باقی تو سارا ایریا بند تھا ہاں ٹرافک تھوڑا چل رہا تھا سائی کا اوئی اپنے پیپر چیک کرنے میں لگی رہی بھائی اس کے تو کام ہی نہیں ختم ہوتے سارا دن اس کا یہی رہتا تھا پیپر 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 چیک کرتے ہیں مجھے گھونا تھا آٹا اور بنانا تھا کھانا پھر میں نے کہا بھائی کرتی رو پیپر چیک میں تو چلی کام کرنے میں نے آٹا گھونا ہے دال ماش بنانی ہے جو کہ جلدی جلدی بن جاتی ہے پندرہ میٹ کے اندر اندر بلکل جی پیپر وغیرہ چیک کرنا بلکل آسان نہیں ہوتا ایک ایک ورڈ دیکھنا پڑتا ہے بچوں کی مسٹیک دیکھنی پڑتی ہیں اور رائٹنگ وغیرہ کے بھی نمبر ملتے ہیں تو بس اس سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے آسان نہیں ہے بس جس نے تو پڑھایا ہوگا اس کو تو پتا ہوگا اور بس پیپر چیک کرتے کرتے ہی مطلب نا لائٹ چلے گئے تھی بیچ میں اور اسی کے ساتھ میں اپنے آج کا ولوگ کرتی ہوں اگر آپ لوگ کو میرا ولوگ پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہیں بھولے گا ساتھ ساتھ میرے چینل کو سسکرائب کرنا بھی نہیں بھولے گا چل دین ٹیک کیر اللہ حافظ